اسلام علیکم جی کوکنگ آن بجٹ میں آج بہت مزدکی سویٹ ڈش بننے جا رہی ہے جس سویٹ ڈش کا نام ہے شیر خورمہ بہتی یمی سا ہم لوگ بنائیں گے دیسی سٹائل میں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے شیر خورمہ بنانے کے لئے ہمیں دو لیٹر دودھ چاہیے ہے جس کو ہم نے بوائل کر لینا ہے یہ دیکھیں دودھ کی بوائلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم لوگ اس میں ون ٹی سپون جو ہیں اللائچی پاورڈر شامل کر دیتے ہیں ایک کپ کے برابر چینی شامل کر دیتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں بہتی مزیدار سا شیر خورمہ آج ہم لوگ بنا رہے ہیں اس کو ہم لوگ پانچ سے چھ منٹ تک وائل کر لیں گے تاکہ چینی اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اللائچی کی خوشبو آ جائے یہاں ہم لوگ ایک پین لے لیں گے اس میں ون ٹیبل سپون آل شامل کر لیتے ہیں چھوارے چاہیے ہمیں جس آٹھ حدد اس کو ہم نے کٹنگ کر لیے گی اس آئل میں ڈال کے فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی فوارے فرائی ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں دو منٹ تک ہم لوگ اس کو فرائی کر لیں گے مجھے چاہیے ڈرائی فرورز ڈرائی نٹس پستہ بادام کاجو یہ ہم لوگ شامل کر لیں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون یہ سارے ان سب ڈرائی فرورز کو مکس کر کے فرائی کر لیتے ہیں پانچ منٹ تک یہ دیکھیں جی کتنے مزے کے لگ رہے ہیں سارے ڈرائی نٹس یہ فرائی ہو چکی ہے میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اب مجھے تین کب سوئیاں چاہیے ہیں اس کو میں سپین میں ڈال لیتی ہوں اس کو آپ لوگوں نے ہاتھوں کی مدد سے باریک کر لینا ہے بلکل ایسے ہی چھوٹا چھوٹا کر کے ہم لوگوں نے ساری سوئییں اس میں ڈال دینی ہیں ساری سوئییں اس میں شامل کر دیں گے پان میں اب ان ساری سوئیوں کو مکس کر لیں گے بھون لیں گے اس کو فرائی کر لیتے ہیں ہلکا سا زبردست یہ دیکھیں جی یہ بہت اچھی سی فرائی ہو گئی ہیں اس کو سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں یہاں پر جو دودھ ہم لوگوں نے چینی ڈال کے رکھا تھا وہ بھی بوائل ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی کتنا اچھا سا یہ بوائل ہو گیا ہے اب جو فرائی کی ہوئی سوئیاں ہیں یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں جو ڈرائی فلورز ہم لوگوں نے فرائی کیے تھے یہ بھی شامل کر دیتے ہیں اب آپ لوگوں نے چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اس کو پکا لینا ہے اس کو ہم لوگ تب تک کک کریں گے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے تکیبن دس سے پندرہ منٹ تک اس کو پکا لیں گے چمچ ہلاتے رہیں گے آپ لوگ یہ دیکھیں سوئی اچھی سی پھول گئی ہیں دودھ بھی گاڑا ہو گیا ہے اس کا بس اب یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم لوگ اس کو سرونگ باول میں نکال کے سرف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گیا ہے مزیدار سا شیر خورما تھوڑا گارنش کر لیتے ہیں اس کو اگر آپ لوگوں کو گرم پسند ہے تب تو یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو ریفریجیریٹر میں رکھ کے تھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا پتلا کیجئے گا کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور بھی گاڑا ہو جاتا ہے آپ اس سویٹ ڈش کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت مزے لے لے کے کھائیے گا اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اس کو کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ نے بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی